موسیقی جانی ٹی وی دیکھنے والے سبی معزز دوستوں کو محمد نبیل کی طرف سے اسلام علیکم دوستو ویسے تو بریعظم خوشکی کے ایک بہت بڑے شرطے کو کہا جاتا ہے دو بریعظموں کے درمیان سمندر حائل ہوتا ہے جو انہیں ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے لیکن بریعظم ایشیا اور یورپ مختلف مقامات پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں دونوں بریعظموں کے اس ملحقہ علاقے کو یوریشیا کہا جاتا ہے اور یوریشیا میں بسے ہیں رشیا، آزربائیجان، مالڈوہ، آرمینیا، جورجیا اور بیلارس جیسے ملک آج کی ہماری یہ ویڈیو بھی یوریشیا میں بسے ایک مسلم ملک آزربائیجان پر ہے آزربائیجان جو نسلی اعتبار سے ریشین اور ترکوں کے بہت زیادہ قریب پائے جاتے ہیں اخلاقی طور پر ان کا قرب یورپین سے زیادہ ملتا ہے نوے کی دہائی میں جب سوویت یونین کا اتحاد ختم ہوا اور نئے ممالک وجود میں آنے لگے تو ان میں سے ایک آزربائیجان بھی تھا جسے پہلے پہل تسلیم کرنے والی ممالک میں پاکستان اور ترکی ہی تھے جس طرح پاکستان کی ازادی کے بعد پاکستان دو حصوں میں ہندوستان سے علاق ہوا تھا ان میں ایک تھا مشرقی پاکستان اور دوسرا تھا مغربی پاکستان آج آزربائیجان کی حالت بھی ویسی ہی ہے جب نوے اور اکانوے میں سوویت اتحاد سے الہاق ختم ہونے کی باتیں چاہ رہی تھی اس وقت تک سب کچھ پورا مند تھا جیسے ہی اقوام متحدہ نے دو مارچ انیس سو بانوے کو آزربائیجان کی ازادی کو تسلیم کر لیا تو آزربائیجان اور آرمینیا کے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے آرمینی فوج نے آزربائیجان کے نگورنو کاراباہ کے علاقے پر قبضہ کرتے ہوئے آزربائیجان کو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی طرز پر دو حصوں میں تقسیم کر دیا اس موقع پر دونوں ممالک کے درمیان جنگ ہوئی عالمی طاقتوں نے آرمینیا کی پشت پناہی کی اور اسلامی ممالک نے آزربائیجان کا بھرپور ساتھ دیا مسئلہ اقوام متحدہ میں پہنچا تو اس علاقے کو آزربائیجان کو سوپنے کا وعدہ کیا گیا جو آج تک آزربائیجان کے حوالے نہیں کیا گیا دونوں ممالک کی افواج کا اس علاقے پر قبضہ برقرار ہے اس مسئلے کا آج تک کوئی حل نہیں مل سکا اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہاں عبادی مسیحی لوگوں کی ہے اور آرمینیا بھی ایک کرسچن ملک ہے دوسرا اس مسئلے کا حل نہ ہونے کی وجہ یہ علاقہ تیل اور گیس جیسی قدرتی مادمیات سے بھرا پڑا ہے پاکستان نے ہمیشہ سے ہی آزربائیجان کا ساتھ دیا ہے دونوں ممالک کے بہت گہرے عسکری تعلقات بھی قائم ہیں آزربائیجان جس کا آرمینیا سے تنازہ چاہ رہا ہے اس نے بھی آرمینیا کو تسلیم کر رکھا ہے لیکن پاکستان دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جس نے اپنے آزربائیجان کی خاطر آرمینیا کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا اور دنیا میں اس وقت آرمینیا اور اسرائیل دو ایسے ممالک ہیں جن کو پاکستانی حکومت ابھی تک تسلیم نہیں کرتی ہے ہمیں اسرائیل کی تو سمجھ آتی ہے لیکن یہ سمجھ سے باہر ہے کہ جس ملک کا یعنی آزربائیجان کا آرمینیا سے تنازہ چاہ رہا ہے ان دونوں ممالک نے ایک دوسرے کو تسلیم کر رکھا ہے اس مسئلے کے حل کے لیے کئی بار ان کے درمیان مذاکرات بھی کیے جا چکے ہیں تو ایسے میں پاکستان آرمینیا کو تسلیم کیوں نہیں کرتا یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے جس طرح کچھ عرصہ پہلے پاکستانیوں کا رجان ترکی کی طرف ہو گیا تھا ہر کوئی یہی سمجھ رہا تھا کہ ترکی اب یورپی یونین کا ممبر بن جائے گا پچھلے کچھ سالوں سے سیاہوں کی آسانی کے لیے آزربائیجان نے پاکستان کے لیے ای ویزا سروز شروع کی تھی جس کی مدد سے سیاہ حضرات گھر بیٹے اپنے کمپیوٹر سے آزربائیجان کا ای ویزا اپلائی کرتے ہیں اور انہیں دو سے تین دنوں کے اندر اندر آزربائیجان کا ای ویزا مل جاتا ہے آج ہر دوسرا ایجنٹ عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش میں ہے کام کاج کرنے والوں کو آزربائیجان کا ای ویزا لے کر انہیں آزربائیجان بیج رہے ہیں اور انہیں سہانے خواب دکھلا رہے ہیں کہ جلد آزربائیجان بھی یورپی یونین کا حصہ بنے گا اور اپنی پوری پوری کوشش میں ہے کہ جیسے تیسے کر کے پاکستانیوں کے لیے اس آسان ویزے کو ختم کروا سکیں اور پاکستانی سیاہ جو خاص کر سہرو تفریقی گھر سے کہیں جاتے ہیں ان کے لیے بھی آزربائیجان کا ویزا یورپی ویزوں کی طرح مشکل ہو جائے دوستو یہ تو وہ باتیں تھی جن کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے آئیے اب بات کرتے ہیں آزربائیجان کے ان چھپے ہوئے حقائق کی جن کے بارے میں ہر کسی کو خاص علم نہیں ہوتا مگر اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب اور موجود ہمارے اس چینل جانی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کا لیجئے اور ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ سیرو تفریح اور معلومات پر بنائی گئی کوئی بھی ویڈیو آپ دوستوں سے کہیں میس نہ ہو جائے دوستو آزربائیجان کی سرہدیں اس وقت مشرق میں کیسپینسی شمال میں روس اور جورجیا مغرب میں آرمینیا اور ترکی جبکہ جنوبی سیم سے ایران جیسے ملک سے ملتی ہیں اس وقت جس رکبے پر آزری حکومت قائم ہے وہ رکبہ ہے چھاسی ہزار چھسو مربع کلومیٹر کا اپنے رکبے کے اعتبار سے یہ ملک اس وقت دنیا کا ایک سو باروہ بڑا ملک ہے ملک کے چار ہزار چار سو مربع کلومیٹر کے رکبے پر اس وقت آرمینی افواج کا قبضہ بھی قائم ہے ملک کی موجودہ عبادی ایک کروڑ ستائیس ہزار افراد کے قریب ہے اور یہ ملک اپنی عبادی کے حوالے سے اس وقت دنیا بھر میں نوے نمبر پر آنے والا بڑا ملک تصور کیا جاتا ہے یہ ملک دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جن پر الیکزینڈر یعنی سکندر آزن کی حکومت بھی رہ چکی ہے امزی دور حکومت میں اس ملک پر عرب سے آنے والے مسلمانوں نے قبضہ کیا تھا اور پھر آنے والے سالو میں اسلام اس خطے میں پھیلتا چلا گیا جب سلطنت روس کا خاتمہ ہو رہا تھا تو آزربائی جان، آرمینیا اور جورجیا نے مل کر ایک ریاست قائم کی جس کا بہت جلد خاتمہ بھی ہو گیا اور 1918 میں آزربائی جان نے تینہ ممالک کی اس ملحکہ ریاست سے الہدگی اختیار کرتے ہوئے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا اس ریاست کو دنیا کی پہلی مسلم پارلیمانی ریاست ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہوا تھا 1936 میں آزربائی جان سوویت یونین کا دوبارہ سے حصہ بنا اور 1992 تک یہ روسیوں کے محتاج ہی رہے آج آزربائی جان آزاد ہے ان کی آزادی کو آپ اس ملک میں پہنچ کر ہی صحیح طرح سے محسوس کر سکتے ہیں کیفٹین سی کے کنارے بسا بادے کوبا شہر جس کا نام مسلمانوں نے ہواوں کا مارا شہر کے طور پر رکھا تھا آنے والی صدیوں میں بگڑ کر باقو ہو گیا آج اس شہر کو ملک کا سب سے بڑا شہر ہونے کے علاوہ اس ملک کا دارالحکومت ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے آزربائی جانی اس ملک کی سرکاری زبان ہے یہ زبان ترکی زبان سے نکلی ہوئی ایک شاک ہے جس طرح ہنڈی بولنے والے اردو کو آسانی سے سمجھ لیتے ہیں ویسے ہی ترکیش بولنے والے آزربائی جانی زبان کو آسانی سے سمجھ لیتے ہیں اس کے علاوہ ملک میں دوسری زیادہ بولی جانے والی زبانوں میں جورجین، آرمینین، رشین اور تیلیز زبان اہم ہے اس کے علاوہ دیگر دسیوں زبانے بھی اس ملک میں بولی جاتی ہیں مگر ان کے بولنے والوں کی تعداد بہت ہی کم ہوتی ہے آزربائی جان کے اگر مذاہت کی بات کی جائے تو ملک کی 97.4 فیصد عبادی مسلمان ہے مسلمانوں میں زیادہ عبادی شیعہ اور پھر سنی مسلمانوں کی ہے مسلمانوں کے علاوہ اس ملک میں ایک اشاریہ ایک فیصد مسیحی برادری بھی مقیم ہے ایک فیصد ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی بھی دین یا مذہب سے تعلق نہیں ہے اور نہ ہی یہ اپنا دین مذہب واضح کرنا پسند کرتے ہیں 0.5 فیصد میں دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اس ملک میں بستے ہیں ان دوسرے مذاہب کے لوگوں میں یہودی اور بہائیت کے پیروکاروں کی اکثریت زیادہ ہے اس ملک کی ترقی کے پیچھے اس ملک کا تعلیمی نظام بھی کار فرما ہے اس ملک کا لیٹریسی ریٹ 99.5% ہے ملک میں ابتدائی اور ثانوی تعلیم مفت ہے مالی حالات سے متاثرہ افراد کو حکومتی وظیفے پر بھی فری پڑھایا جاتا ہے آزربائی جان کی آمدنی میں اس وقت دو تہائی کردار تیل اور گیس کا ہے ان کے علاوہ سونا، چاندی، لوہا، تانبا اور دوسری اہم دھاتے ہیں جن کی کانکنی سے اس ملک کی معیشت کو فیدہ پہنچ رہا ہے آزربائی جان کا 55 فیصل رقبہ قابل کاشت ہے انگوروں کی بہت زیادہ فارمنگ اس ملک میں ہو رہی ہے ان انگوروں سے شراب تیار کر کے رشیہ جیسے ممالک اور دوسرے ہمسائے ممالک میں ایکسپورٹ کی جاتی ہے اس کے علاوہ گندم، آلو، چکندر، کپاس اور تمباکو اس ملک میں ہونے والی مشہور فصلے ہیں لائف ٹراک، ڈیری پروڈکٹس اور سیشنگ بھی کہیں نہ کہیں اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں اگر ہم اس ملک میں ٹوریزم انڈسٹری کو اہم نہ سمجھیں تو یہ اس ملک کی معیشت کے ساتھ زیادتی ہوگی آزربائی جان نے کاراباگ جنگ کے بعد ہر آنے والے سال میں اپنے ملک کو ایک اچھی شخصیت کے طور پر دنیا میں اُبارا ہے اس ملک میں موجود اجائب گھر ملک کے آتھ بڑے نیشنل پارک اسلامی ورثہ اور ثقافت جو ہزاروں سالوں سے یہ لوگ سنبھالے ہوئے ہیں اس کے علاوہ خوبصورت پہاڑوں کی ہائیکنگ سیاہوں کو اس ملک میں کھینچ رہی ہے باکو شہر اور باکو کے ساحل ایشیا کا دوسرا بینک آف بن رہے ہیں سال دوہزار سترہ میں اس ملک میں ستائیس لاکھ غیر ملکی سیاہوں نے وزر کیا تھا لیکن سال دوہزار بیس اس ملک میں سیاہت کے لیے سب سے بہترین سال تصور کیا جائے گا ایک تو باکو میں یو ای ایف اے چیمپین لیگ کے کچھ میچز بھی ہیں دوسرا اس ملک کا آسان ای ویزا سیاہوں کو اس ملک میں کھینچے گا ڈارٹ اے زیڈ اس ملک کا کنٹری ڈومین نیم ہے اور پلاس نو سو چورانے اس ملک کا کنٹری کورڈ ہے ملکی کرنسی کو منات کہا جاتا ہے ان کا ایک منات اس وقت نوے اشاریہ چوہتر پاکستانی رکوں جبکہ اکتالیس اشاریہ اکسٹھ بھارتی رکوں کے برابر سمجھا جاتا ہے اگر آپ آرمینیا گئے ہیں اور آپ نے آرمینیا کا وہ علاقہ وزر کیا ہے جو ہے تو آزربائی جان کا لیکن اس پر آرمینی افواج کا قبضہ ہے یاد رکھیں اگر آپ نے وہ علاقہ وزر کیا ہے تو آپ کو آزربائی جان میں انٹری نہیں ملے گی آزربائی جان کی کل ملکی پیداوار 189 بلین یو ایس ڈالر ہے جبکہ اس ملک میں فیکس مجموعی آمدنی 18,793 یو ایس ڈالر کے قریب ہے اس ملک میں کل بہنے والے دریاؤں کی تعداد 8,369 ہے جن میں سے 8,188 دریاؤں 25 کلومیٹر سے بھی چھوٹے ہیں ملک میں 10 بڑی جیلوں کے علاوہ کل جیلوں کی تعداد 450 سے بھی زیادہ ہے آزی لوگ پینکیک بہت ہی شوک سے کھاتے ہیں یہ لوگ چائے کے ساتھ میٹھا کھانا بہت ہی پسند کرتے ہیں چائے کے ساتھ یہ لوگ میٹھا جیم یا شہد خاص کر بہت پسند کرتے ہیں جن میں یہ لوگ دو سے تین بار اگر چائے نہ پیئے تو ان کا دن نہیں گزرتا آزربائی جان کا علاقہ کاراباگ جس پر آرمینیا کا قبضہ ہے اس خطے کے گھوڑے گھوڑوں کی دنیا کے ہیرو کہلائے جاتے ہیں یہ گھوڑے اپنے حسن اور اپنے تیز رفتاری کی بدولت پوری دنیا میں بہت ہی مشہور ہیں آزری منات یعنی آزری کرنسی یورو کرنسی سے ملتی جلتی ہے آزربائی جانی لوگ سونے کے دانت لگوانے کے بہت ہی شوقین ہوتے ہیں یہاں تاک کہ یہ لوگ اپنے اچھے بھلے دانتوں کو نکلوا کر سونے کے دانت لگوا لیتے ہیں کارپیٹ اور کارین اس ملک کے دہی علاقوں میں کئی صدیوں سے بنایا جا رہا ہے کارین سازی بقائدہ ایک سنت کے طور پر بھی قائم ہے باقو میں سمندر کنارے کارپیٹ میوزیم کا افتار کر کے سال دوہزار چودہ میں آزربائی جانی حکومت نے یہ ثابت کیا تھا کہ کارین سازی ان کے خون میں بسی ہوئی ہے فری سٹائل ریسلنگ اس ملک کی قومی کھیل ہونے کا اعزاز رکھتی ہے اس ملک میں میوزک سننا اور بجانا بھی ایک کھیل کے طور پر ہی لیا جاتا ہے اس کے علاوہ سکنگ، روک کلائمڈنگ، باکسنگ، سوکر، رگبی یونین، والی بال اور شترنج اس ملک میں دوسری زیادہ کھیلی جانے والی کھیلے تصور کی جاتی ہیں پرشیان آئرن ووڈ اس ملک کا قومی درخت ہونے کا عزاز رکھتا ہے انار کو اس ملک کا قومی پھل تصور کیا جاتا ہے کاراباگ ہوس کو اس ملک کا قومی جنور کہا جاتا ہے کزوینیچ کور کو اس ملک کا قومی پرندہ مانا جاتا ہے جیر بیڑا کے پھول کو اس ملک کا قومی پھول کہا جاتا ہے آزربائی جان میں گیس کی بہتاد ہے ملک میں کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں ہر وقت گیس نکل رہی ہوتی ہے کئی مقامات ایسے بھی ہیں جہاں کئی کئی سالوں سے مسلسل گیس کے اخراج سے آگ بھی جل رہی ہے باکو میں بنایا گیا فلیم ٹاور اسی بات کی نشانی ہے کہ خدا نے اس ملک کو گیس جیسی نیمت سے نواز رکھا ہے آزربائی جان کے شہر باکو کو اگر ہم ایسیا کا وینس کہیں تو یہ بھی کوئی غلط بات نہیں ہوگی وینس شہر کی طلب پر نہریں اسی شہر سے بھی گزاری گئی ہیں جن نہروں میں گنڈولا کشتیوں کا راج رہتا ہے ان گنڈولا کشتیوں میں بیٹھ کر آپ اس شہر کی خوبصورتی کا ایک نئے انداز میں مزا لے سکتے ہیں دوہزار داس میں آزربائی جان میں لگا جنڈا دنیا کے سب سے بلند پول پر لہراتا نظر آتا تھا لیکن سال دوہزار داس میں تاجکستان نے دنیا کے سب سے اونچے پول پر اپنے جنڈے کو لہرا کر یہ عزاز آزربائی جان سے چھین کر اپنے نام کر لیا تھا آج آئل ایکسپورٹ کرنے والے ممالک میں آزربائی جان کا ایک بڑا نام ہے مگر سب سے بڑا نہیں پہلی جنگ عظیم سے پہلے آزربائی جان ساری دنیا کا آدھا تیل اکیلا سپلائی کیا کرتا تھا آزربائی جان میں چار سو سے زیادہ مڈ والکینوز ہیں دوسرے ممالک سے آئے لوگ ان والکینوز کو دیکھنا بہت پسند کرتے ہیں پہلے پہل اس ملک میں رشین زبان تعلیمی نصاب کا حصہ ہوا کرتی تھی لیکن اب رشین اور انگریزی دوسری اور تیسری زبانوں کے طور پر اس ملک میں بولی اور پڑی جاتی ہیں ملک کے پرانے لوگ جنہوں نے آزادی سے پہلے کا آزربائی جان دیکھ رکھا ہے وہ لوگ رشین زبان پر مکمل عبور بھی رکھتے ہیں اور جو آج کی نئی نسل ہے وہ رشین زبان سے اتنا ہی لگاؤ رکھتی ہے جتنا ہم پاکستانی آزربائی جانی زبان سے رکھتے ہیں آزربائی جان کا دنیا میں ایک اچھا نام ہے اور اس اچھے نام کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس ملک کا میڈیا آزاد نہیں ہے کسی کو بھی اس ملک کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی چھوٹا موٹا فساد یا ہنگامہ ہو بھی جاتا ہے وہ نہ تو کسی دوسرے ملک میں پتا چلتا ہے اور نہ ہی ملک کی عالمی سطح پر بدنامی ہوتی ہے اس ملک کے نام کا مطلب ہے لینڈ آف فائر اس نام رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہزاروں سال پہلے جب اس ملک میں گیس کی بہتاد کی وجہ سے گرم موسم میں آگ بھیڑک اڑتی تھی تو اس ملک کے لوگ اس آگ کی پوجا کیا کرتے تھے کسی مناسبت سے اس ملک کو آج لینڈ آف فائر یعنی آگ کی سازمین کہا جاتا ہے اس ملک میں صدار کی نظام لاغو ہے پہلے اس ملک میں منتخب ہونے والے صدر کی مدد پانچ سال ہوا کرتی تھی لیکن سال دوزار سولہ میں اسے بڑھا کر سات سال کر دیا گیا تھا تیس اگست انیس سو اکینوے کو کسی ملک کو ازادی ملی تھی کسی وجہ سے تیس اگست کا دن کسی ملک کے لیے جشنے ازادی ہوتا ہے اس ملک کے ساٹھ فیصد رکبے پر پہاڑوں نے چھاؤں کا رکھی ہے پاکستان وقت کے لحاظ سے آزربائی جان سے ایک گھنٹہ آگے ہے جبکہ دونوں ممالک کی سرہدوں کے درمیان دوری دوہزار کلومیٹر سے کچھ زائد کی بنتی ہے تیس لاکھ لوگوں کی رہائشگاہ باکو شہر ملک کی سب سے بڑی بندرگاہ ہونے کا اعزاز بھی اپنے پاس رکھتا ہے آزربائی جان میں گرنیوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چیاریس دگری اور سردیوں میں کم سے کم منفی تینتیس دگری ریکارڈ کیا گیا تھا دنیا میں ایران کے بعد سب سے زیادہ شیعہ آبادی والا مسلم ملک بھی یہی آزربائی جان ہی ہے فارس فورڈ کی دنیا میں کی ایف سی کا ایک بہت بڑا نام ہے پوری دنیا میں اس وقت ایک سو بیس سے زیادہ ممالک میں کی ایف سی ریسٹورانٹ کھولے جا چکے ہیں ان کی کل انیس ہزار سے زیادہ شاخیں کام کر رہی ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کا سب سے بڑا ریسٹورانٹ کہاں ہے ان کا سب سے بڑا ریسٹورانٹ اسی ملک یعنی آزربائی جان کے شہر باکو میں کام کر رہا ہے آزربائی جان میں سال دوہزار اٹھارہ کے دوران تیس لاک سے زائد غیر ملکیوں نے سفر کیا تھا اگر آپ بھی آزربائی جان جانا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے سب سے بہتر یہ رہے گا کہ آپ ایران کا ای ویزا اپلائی کیجئے جو حال ہی میں ایران نے پاکستانیوں کے لئے بھی فراہم کرنا شروع کر دیا ہے ایران کا ای ویزا حاصل کرنے کے بعد آزربائی جان کا ای ویزا اپلائی کریں چوبیس ڈالر اس کی چیز ہے وہ ادا کیجئے اور بائی روڈ ایران اور آزربائی جان کا سستے میں ٹور کیجئے لوکل ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتے ہوئے آپ بہت ہی سستے میں ایک اچھا ٹور کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویزا لینے میں دشواری نظر آتی ہے تو آپ کومنٹ کرتے ہوئے مجھے بتائیے گا ضرور میں آپ کو ایک تفصیلی ویڈیو کی صورت میں بتلا دوں گا کہ کیسے ایک پاسپورٹ اور چند ہزار روپوں سے آپ ان دونوں ممالکہ ویزا لے کر ان میں سیر کے لئے جا سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے عزیزو اکارب کے ساتھ ویڈس ایپ اور سیس بوک وال پر شیئر کرتے ہوئے اپنی پسندیدگی کا اظہار لازمی کیجئے گا میری حوصلہ افضائی کے لئے اس ویڈیو کو لازمی طور پر لائک بھی کیجئے گا کومنٹ کرتے ہوئے ہمیں اپنی تجاویز اور رائے سے ضرور اگاہ رکھا کریں تاکہ ہم اگلی آنے والی ویڈیوز میں مزید بہتری لاسکیں آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد ایک نئے ملکی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے اس دوست کو دیجئے گا اجازت اللہ نگھے بان موسیقی